باب علیہ السلام سے نصبت ضرور ہے علمیت نہیں اس کا کرم مانگا اب اس کے کرم کو جتنا بیان کرو وہ علم ہے یا کرم ہے یہ سب سے باہر نہیں ہے تو حاضرین محترم جب وہ راضی ہو گیا اس نے کہا وہ ہے عرشت معامل والا اور پھر فرمایا کہ کوئی ہے مسئلہ زدہ یعنی اس رات کی فضیلت حضور کے جوڑوں کے طفیل کہ جس کے بھی جتنا قرمانے وہ کہتا ہے میں عطا کروں گا اس کی عمر عطا کروں گا اس کی کوئی حصیبت ہے اس کو حضور کروں گا حقشت کروں گا سب سے بڑی بات یا فرمایا کہ کوئی کسی کی حاجت ہو تو میں وہ پوری کروں گا اب یہ بتانے والے ہمیں مولا کچھ کا پشاہ ہیں جو علم کا بحر اور سمندر ہے اور قرمان ہے رسول کریم کا تو جب نبی کا قرمان ہو اور علی کے موں سے روان ہو تو پھر کیوں کہ وہ زیشان ہو نبی کا فرمان ہو روایت کے مولا علی کے موں سے روان ہو کیا مزہ ہے آرہا ہوگا جب مولا علی جناب نبی کا یہ فرمان دیان دارا ہے اس میں اپنے نقشہ بانے دیکھیں کہ جناب علی رسول کریم کی بات بتا رہے ہیں اور کتنی زبردست بات کہ تم کو ماں بھی کرے گا تمہاری حاجتیں بھی کرے گا تمہیں رزق بھی دے گا اور جو مانگو ہو دے گا اس رات کو ہوا کیا ہے یہ ہے کہ جلوہ معبوب رات کو وہاں آیا ہے اور جلوہ معبوب کو تکنے کے لیے اس کی ذات کو بیچین دیکھتا ہے پاس رہنے کے بعد جون بیچین یہ عشق اپنا بنا ہو کوئی پاس رہ کے بھی بیچین رہتے ہیں اس کی کیا ہوا ہے اس کی کیا ہوا ہے تو ادھر جلوہ معبوب آیاں ہے اور اس کی تجلی بیتاب اس کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے تجلی بیتاب دیکھنے کے لیے بیتاب ہے ایسی تجلی جو پڑے اور بیتاب کر دے آج ہوں بیتاب ہے تو یہ دراصل حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر اس میں کسی علمیت کی نہیں بلکہ یہ علم لوگ پڑھ کے جاتے ہیں ایسے ہی آکے ہم چلتے ہیں کہ جو ایسے لوگ اکٹھے بھوتے رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں اور کوئی لوگوں کا ذکر اللہ اپنی محفل میں کرتا رہا ہے اور جو رات کو اس رات کو دعائیں مانتے رہے ہیں معبوب کے صدیوں کو عطا ہوتا رہا تا وقتیں کتنے متقی ہو گئے کتنے متقی ہو گئے کہ طارق کو دنیا تو نہ ہوئے لیکن اس کے عشقوں میں ایسی اس کی مزدی میں مست ہوئے کہ دنیا و معافیات کی قبر نہ رہی ان کا آگے یہ تذکرہ کرنا تھا وقت کا تماشا ہمارے ساتھ رہتا ہے اعتقاف میں انشاءاللہ اس کو بھرا کریں گے اعتقاف آ رہا ہے دس دن جو ہیں انشاءاللہ اللہ کی اس مدد سے اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بحمد سے اور میں کہوں گا کہ مولا علی کی اس کی میاں نظر حسر کے قبل انشاءاللہ یہ کاروانِ عشق چلتا رہے گا جب یہ چلا ہے اس کاروان کی منظر اللہ و رسول کا عشق ہے اور عشق کی کبھی انتہا نہیں ہوتی اور یہ چلانے والے چلانے والے ایسے ہیں کہ منظر نہیں رہا ہوا چاہے پھر ہماری ہر رات بکار رات تھی مانو محبوب محبوب کی سوالات ہے کہ اللہ ہی کوئی کر سکتا اللہ آقا کی سوالات ہے یہ رات ہے تو اللہ اللہ اشارت فرمایا اسی بات میں ہوا اور اسی بات میں ترسل لیکن جب شرطان کی تحریف ہو رہی ہو تو تو نارت سے یہ ہمارا ہی مشہن ہے آپ کو یاد ہے کہ جب محبوب نارت سے شروع ہوئی سننن حال ارد فرمایا سے اس دن دن پہلے اگر ہم محبوب نارت سی خورڑ میں تو بڑیا ہے نورت کی وارش کا ایک انوکھا سامان کا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو جب یہاں کچھ سرکار کی نارت پڑھتا ہے آپ بیان کرتے ہیں یہ بھی سنجھیں کہ ہمارا مشن بیان ہو رہا ہے انہیں خوشی ہوتی ہے کوئی بھی بیان دے رہے ہمارا یہاں بولنا بھی یہ ضروری نہیں ہے یہ تبچھن کہ شاید ان کی نظر کا پیٹے کی جلد ادھر بھی آٹک کے اس سرکار کی اس نظر کریمانہ کو حاصل کرنے کے فیر طریقہ ہے سلحہ کا اور حضور غوثی آزم کا یہ طریقہ ہے اور ان کا غلام ہونے کے سبب یہ سلسلہ شروع کیا اور بالکل حضور غوثی آزم رضی اللہ عنہ کا آئین سلسلہ یہ جیسے ہی ان کا نظام شروع ہوا ان کے غضور قرم سے ایسا ہی شروع ہوا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ گائیں گے رادہ آتے ہیں اور مٹا ہے نمتے گا تو محبوب کی صحبات ہے جو رات ہے شہرات کی اللہ پاک نے فرمایا اللہ علیہ وسلم یہ کنی کے لیے ہے غوث اور وہی لوگ جو اللہ کے سکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کے دور و نزید سے مل کے بیٹھ کے اللہ کا سکر کرتے ہیں انہی کے لیے کیا ہے کہ ان کے سلوات ہے بردتیں انہی لوگوں کے لیے اور انہی لوگوں کے لیے بردتیں ہیں اور میں نے کہا کہ سکر کر کر کے تطور کس مقام پہ جا پہنچتے ہیں ان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے کہ مستی جو ہے حضور علیہ السلام کو اس پیار کی وہ غالب ہوتی ہے اہل علم ہوتے ہیں اہل دنیا ان کو پیتان نہیں سکتے لوگ کچھ مجزون لوگ مستوار کرتے ہیں تو جہاں ان کے علم سے کام بڑھ گیا ان کی مستی کی وہاں جدا ہوئی بات نہیں سمجھ نہیں آئی کہ تقویے میں اتنی آرہ ترجات کو تقویے میں حاصل کیا کہ مستی کے عالم میں قدم رکھا اہل علم نے کہا یہ پاگل ہے کیا علم والوں کی بسات سے باہر نکلا ہو اور وہاں اتدا ہو رہی ہے وہاں اتدا ہو رہی ہے سنور مصری کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ میں میں گیا ایک اللہ کے ولی کا پتہ چلا کہ وہاں اللہ کا ولی بیانت کر رہا ہے تو میں اس کے پاس گیا باہر کٹا ہو رہا ہے شامل دفعہ یہ کیا معلوم ہے یہ پاکں بکڑا ہو رہا ہے possible یہ نبی کے عمدیوں کی شان ہے سنور مصری اور وہاں اللہ حضور کے غلاموںógی شان سناو آجی اللہ کے والے پہن اللہ کا ذکر کر رہا ہے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے اس نے کہا کہ ایک سال سے میں یہاں عبادت کر رہا تھا ایک حسین و جمیل شخص یہاں سے گزرا میری نظر اس پہ پڑی میں اس کے پیچے چلا جب میں نے چلا تو قدم را کے باید جو ہی رکھا تو خیب سے آواز آئی کہ اے میری محبت میں ایک سال رونے والے مجھے یاد کرنے والے آج کسی اور کی طرف جا رہا ہے آج تیرا قدم باہر اور کی طرف جا رہا ہے کہتا ہے مجھے غیرت آئی غیرت ایمانی میں چوشتا ہے میں نے پاؤں کاٹ کر رہا کہا کہ اللہ کی نافرمانی اٹھنے والا پہلا قدم اسی پاؤں سے اٹھا تھا وہیں کاٹ پہل دیا اور اس دن سے آج تک یہ پاؤں پڑا ہوئی عبادت کر رہا اور ابھی بھی در ہے کہ آیا وہ کبھی مجھے معاف کرے بھائی جا نہ کرے یہ امراض کے ولیوں کی شان ہے تو جب یہ عالم ہو تو ان کے پاس جاتا کیوں نہ عالم ہو جب ان کی یہ شان ہو تو ان کی شان ایسے نمروں کے کون کلی کیوں نہ بیان کر سکا ان کی شان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلامت برمایا ہے کہ یہ جو میرے قبیر ہیں یہ میری چادر کے نیچے ہیں تو اس چادر کی شان کوئی نہیں بیان کر سکا تو چادر کے نیچے جن کو وہ دے دیں کوئی مائی کا لال اور ان کی شان بیان کر سکا ہے کسی کی یہ جورت ہی نہیں ہے ہاں کتاں کو پڑے کے ان میں عیب نکال سکتا ہے شان ہر ایک کے پاس میں نہیں ہوتا کہ ولی اللہ کی شان کوئی بیان کر سکا ہے اور اس میں سوچو کہ سارے عبادت کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں کسی کو کوئی روپتا ہے پتہ چلا وہاں کوئی خاص بات تھی کیوں؟ وہ خلوص نیچہ سے گھر سے نکلا تھا جنگر میں جا کے اس نے اللہ نے ذکر کے لئے اس جنگر کو چنا اور وہاں اللہ کا ذکر کرتا رہا خلوص نیچہ تھی جب غلطی ہونے لگی تو آواز آئی کہ تُو ساڑا ہے تو پڑا کیوں جانتا ہے؟ آواز آئی